اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میں مری میں دربارِ علیہ پوٹھا شریف میں موجود ہوں یہ دربار ہے اور اس کے ساتھ ہے یہ جامع مسجد بھی ہے تو یہاں پہ جو بزرگ ہیں اپنی آخری آرامگاہ میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت دادا پیر ملک سرج رحمت اللہ علیہ یہ آپ کا مزارِ پاک ہے اور نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو گمبد نظر آرہا ہے یہ آپ کے والدِ گرامی کا مزارِ پاک ہے اور آپ کا نام ہے حضرت دادا پیر میر اولیہ رحمت اللہ علیہ اور یہ اسے جگہ کا ویو ہے تو لوگ دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی اللہ کے نبی سے محبت کی قرآن سے محبت کی قرآن پڑھایا قرآن پڑھا اسلام پھیلایا جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خدا کی قسم پھر ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں ابھی آپ اندر کا نظارہ دیکھئے گا کہ کیسے ان کی قبریں آج روشن ہیں لوگ دور دور سے آرہے ہیں اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں میں کیوں حاضر ہوں آپ لوگ کیوں آتے ہیں میں اسی لئے آیا ہوں کہ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں بدکار ہوں سایاکار ہوں اور یہ تیرے نیک بندے ہیں اللہ ان نیک بندوں کے صدقے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اور اللہ اپنے رحمت کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے محبت کی اللہ کے نبی سے محبت کی اسلام کی خدمت کی آج دیکھیں ان کی قبریں ان کے دربار کیسے روشن ہیں یہ دربار کے ساتھ مسجد ہے اور جامع مسجد ہے یہاں پہ نماز جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے اور یہاں میں ایک آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اللہ والوں کے مزار ہوتے ہیں وہاں پہ مسجد ضرور ہوتی ہے وہاں پہ مسجد ضرور ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہوتی ہے حضور سے محبت کی ہوتی ہے اللہ سے محبت کی ہوتی ہے یہاں کی خوبصورت مسجد اور جامع مسجد ہے یہ باہر کا منظر ہے اور یہ لنگر خانہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور لنگر بھی تناول فرماتے ہیں میں 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 کیا پہلوارے ہوتی ہے میں 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 اس کے لئے اگر بھی